ایسی طرح جبان کا استعمال کس میں ہم دیان رکھتے ہیں کہ تانہ کسی کرنے میں تانہ نہ دے کسی کو تانہ دینے کے لئے بھی اس کے اوپر وعیدیں سنائی گئی ہیں کہ کسی کو تم تانہ نہ کو بھرا بھلا نہ کو چاہے مردہ تو مردے کو بھی نہ کو یہ وہی چیز اللہ رسول اللہ فرمائے کہ بردو کو بھرا بھرا نہ کو اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اور اس کے اندر پھر مسلمان کو بھرا مت کو یہ بھی ایک حدیث میں ملتا ہے لگ سے کہ تم مسلمان کو بھرا نہ کاؤ اس کو تانہ نہ دو تو یہ اور زیادہ بڑا گناہ اس کے اندر ہوتا ہے اسی طرح جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی چیزیں بتلائیں کہ ہواوں کو بھرا نہ کاؤ جوانے کو بھرا نہ کاؤ گالی گلوچ نہ کرو یہ بھی کیا ہوتا ہے جبان سے ہوتی ساری چیزیں جبان سے ہوتی ہیں ہوا کو بھرا کہنا اللہ کی منع فرمائے کیوں ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو اس کو تم بھرا بھلا نہ کاؤ اسی طرح جو ہے جو ہے جمانے کو برا نہ کہو کیوں جمانہ لوگ کہہ دیتے ہیں آپ دیکھیں آپ ہر آدمی آپ کو مل جاگا دوسرا تیسٹان جمانہ ہی غراب ہے جمانہ بنایا ہے کس نے جمانہ اللہ نے بنایا ہے اللہ نے جمانہ بنایا ہے اور جمانے کو برا کہتا ہے یعنی پھر وہ اللہ کی آیات کو برا کہتا ہے تو کسی چج کو برا نہ کہہ گالی گلوچ اور گالی گلوچ کا ایسا معاملہ ہے کہ یہ مسلم محلوں میں ایجاد ہوتی ہیں فیکٹری ہے وہ ایجاد کرتے ہیں فلاں آپ کا فلاں فلاں کی فلاں مطلب وہ ایجاد کرتے ہیں ان چیزوں کو اور بچے جو ہے لوگوں جو ہے لوگ اسے گائلیاں تو سکھاتے ہیں بچوں کو سکھاتے ہیں بچہ جب بولنے لگتا ہے تو اس کی توتلی آواز اچھی لگتی ہے تو اس سے جو ہے وہ بھلکہ لوگوں کو بلاتے ہیں دیکھو یہ بچہ دیکھو میرا بچہ کیسا بولتا ہے بولے بچہ بولے بچہ بتاؤ تو تتے تتے وہ بول کر بتا دیکھو ان میں اچھا لگا ہے اب بڑے ہو کے بولتا پھر وہ کتے تو بولے بچہ بتمیج ہو گیا تو ہم نے سکھایا بچہ بچہ بہت میں ہو سکتے تو بچہ بہت میں اچھا لگتا ہے لیکن وہ بڑا ہو کے پھر وہی چیز کے صفت بن جاتی ہے تو اس سے جو اسطاب ناب کرنے کی ہم کو جروتے ہیں اسی طرح جو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گالی اور بلوچ کے تعلق سعی بکریم اور مسلم کی جو ہے ریوایت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ گالی دینا ہے کہ جو پہلے گالی دینا شروع کرے یعنی جو پہلے جس نے گالی کی شروع دی یعنی دو لوگوں میں جھگڑا ہوا کسی بات پر تناتی نہیں ہوئی اور اگر جس نے پہلے گالی دینے کی شروع کی تو دونوں کا گناہ piece پہلے والے پر یہ شروع اس نے کیا بعد والا پھر گالی دے گا نا اس کے بدلے میں تو اس کا گناہ اس کو پڑنے والا جن نے شروع کیا کیونکہ شروع اس نے کیا تب جا کر اس نے اس کے جواب میں گالی دی تو گناہ اس کے پاس مجھاتا ہے تو اب اس کا مطلب یہی بھی نہیں کہ ہم کہے کہ بھائی تو ایک بار تو دے دے بس اب تو دے دے بس اس کے بعد دیکھ میں کیا کھنا تو مطلب نہیں ہے تو اکسا نہ ہوگا تو پھر دبل گناہ ہو جائے گے اکسا کے دل بھئی گالی ہے تو اکسا نہ بھی نہیں ہے اس کو